سیلڈ بیلٹ مان لیں تیاری شروع کر لیں جہاز کے اڑنے کا ٹائم ہوا چاہتا ہے ایمکو ایم لندن اور ایمکو ایم پاکستان دونوں میں ہوئی ہے لڑائی جیت کس کی ہوگی یہ وقت ہی بتائے گا سٹا بازوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ ہے بھائی جان چینی مافیا ڈالر مافیا جو مافیا ہے اس کے خلاف کریک ڈاؤن کا وقت ہوا چاہتا ہے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایمرا نیوز اور میں ہوں محمد جنید سرور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ سیلڈ بیلٹ مان لیں تیاری شروع کر لیں جہاز کے اڑنے کا ٹائم ہوا چاہتا ہے تو جناب دوسرا پوائنٹ یہ ہوگا کہ ایمکو ایم لندن اور ایمکو ایم پاکستان دونوں میں ہوئی ہے لڑائی جیت کس کی ہوگی یہ وقت ہی بتائے گا تو جناب آج کی ایک اہم خبر یہ بھی تھی کہ سٹا بازوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ ہے بھائی جان چینی مافیا ڈالر مافیا جو مافیا ہے اس کے خلاف کریک ڈاؤن کا وقت ہوا چاہتا ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اپنی سیلڈ بیلٹ بان لیں تیاری ہو گئی ہے شروع جہاز کسی بھی ٹائم اٹھ سکتا ہے ہم آپ کو بتاتے آ رہے ہیں کہ امران خان نے سہولت کاری کے لیے تاسک دیئے تھے بشتہ بی بی اور عارف علوی کو کہ کسی طریقے سے مجھے مافی دلوائیں مجھے جیل سے باہر نکالیں تو جناب ان کی استدہہ قبول کر لی گئی ہے تو جناب ہوا کچھ یوں ہے کہ امران خان صاحب جلاوطنی کے لیے تیار ہیں انہوں نے کہا ہے ٹھیک ہے میں پاکستان سے باہر جانے کو تیار ہوں چاہے کوئی بھی بماری کا بہانہ بنا دیں مجھے بس جید سے باہر نکالیں تو ہوا کچھ یوں ہے دو شرطیں رکھی گئی ہیں امران خان کے لیے پہلی شرط یہ کہ امران خان کی گرنٹی کون دے گا پاکستان میں کہ امران خان جب کسی دوسرے اہم ملک جائیں گے وہاں بھی خاموش رہیں گے کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے جناب یعنی کہ پاکستان میں امران خان کی کون گرنٹی دے گا کون کون اتنا بڑا لیڈر رہنما ہے یا کسی کی اتنی ورث ہے کہ وہ امران خان کی گرنٹی دے مجھے تو کوئی نہیں نظر آتا کہ کوئی امران خان کی گرنٹی دے گا اس حد تک کہ امران خان سب خاموش رہیں گے جلاب اتنی کے دوران ایک تو یہ ہو گیا پوائنٹ جبکہ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جس ملک جانا چاہتے ہیں یعنی کہ سعودی عرب جانا چاہتے ہیں تو وہاں کون گرنٹی دے گا کہ ٹھیک ہے امران خان صاحب یہاں رہیں گے اور یہاں یہ پولٹیکل ایکٹیوٹی نہیں کریں گے امران خان لندن جاتے ہیں تو وہاں بھی خاموش رہیں گے تو امران خان کی جو اس صدا تھی جیل سے باہر نکالیں این ایرو کی این ایرو تو اب امران خان کو مل جائے گا لیکن یہ ابھی ٹائم ہے یہ نہیں جلدی جلدی چلدی والا کوئی چکر نہیں ابھی بھی اس میں بھی ٹائم ملے گا انا رو تو ملنے کو تیار ہے جو اس صدا تھی دعا تھی وہ ان کی قبول ہو گی ہے لیکن اب امران خان کو چاہیے دو گرنٹیاں ایک پاکستان میں کون گرنٹی دے گا ان کی اور ایک کون سا ملک ہے جہاں پہ امران خان جانا چاہتے ہیں اور ان کا کون سا ایسا رہنمال لیڈر وزیر صفیر شزادہ یا سسرال والے کون کون گرنٹی دے گا امران کی کہ امران خاموش رہیں گے جب تک یہاں رہیں گے اور دوبارہ پروپوگنڈا کسی کے گلاب نہیں کریں گے تو جناب آپ دیکھنا یہ ہے کہ کون گرنٹی دیتا ہے کون گرنٹی نہیں دیتا لیکن امران خان باہر جلا وطن ہونے سے پہلے پاکستان میں پاکستان سے جانے سے پہلے باہر ایک پریس کانفرس کروائیں کریں گے کروائیں گے نہیں کریں گے اور اس کے اندر وہ اپنی تمام غلطیوں کو مانیں گے جو جو غلطیاں ان سے ہوئی جو جو کچھ انہوں نے کیا جناب یہ تھا آج کا پہلا پوائنٹ جبکہ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جناب پاکستان طریقہ انصاف دو حصوں میں بانٹ گئی ہے پی ٹی آئی پاکستان پی ٹی آئی لندن اسی طرح جیسے ایمکوی ایم تقسیم ہوئی تھی ایمکوی ایم پاکستان ایمکوی ایم لندن تو جو پی ٹی آئی پاکستان ہے وہ منت سماجت ترلوں پر رہے اور جو ایمکوی ایمکوی ایم کہہ رہا ہوں ماذرہت اور جو پی ٹی آئی لندن ہے وہ پاکستان کے خلاف پروپوگنڈا کر رہی ہے آپ کو بتائیں کہ تازہ ترین واقعہ یہ ہوا کہ جو جیفری رابیٹسن کو ہائر کیا گیا تھا وہ پی ٹی آئی لندن نے ہائر کیا تھا پی ٹی آئی پاکستان سے مشاورت نہیں کی تھی تو جناب اسی وجہ سے جلدی جلدی ہائر کیا ٹوئیٹ کیا بعد میں ٹوئیٹ ڈلیٹ کر دی پاکستان سے مشاورت نہیں تھی اور جب عمران خان کو اس بات کا پتہ چلا کہ جیفری رابیٹسن کو لندن پی ٹی آئی جو لندن میں مقیم رہنما ہے پاکستان ترین کے انصاف کے انہوں نے ہائر کیا میری خدمات میوٹی بچانے کے لیے تو خان صاحب سیکھ پا ہوئے اندر سے پیغام پچھا ہے کہ ہوش میں تو ہوش کے ناکن لو یہ کیا کر دیا آپ نے تو اب جو فیصلے کرے گی ایمکویم لندن نہیں کرے گی جناب ایمکویم پاکستان فیصلے کرے گی یعنی کہ جو تصدیق تردید مضمتی بیان جو جاری ہوگا وہ پاکستان سے ہوگا جو افیشل پیج لندن سے چر رہا تھا وہ نہیں وہ نہیں پوشٹ کریں گے اے ٹو زیڈ تو پھر پی ٹی آئی پاکستان چلائے گی تمام تر معاملات دیکھے گی جب عمران خان صاحب باہر چلے جائیں گے تو پھر معاملات باہر سے ڈیل ہوں گے پھر وقت پی ٹی آئی پاکستان ہی تمام معاملات کو دیکھے گی یہ تھا دوسرا پوائنٹ تو مزید کچھ ہوا یہ ہے کہ جو مافیاز ہیں نا مافیاز ان کے خلاف ٹریک ڈاؤن کا فیصلہ ہو چکا ہے یعنی کہ آپ نے دیکھا چینی افغانستان سماغل ہو گئی بعد میں تائن آئیتی ہوئی کہ شگر ملو میں ایف بی آئی نے اپنی اپنی ٹیم میں تائن آئیت کر دی ہیں جب پانی سر سے اوپر چلا جاتا ہے نا تب کاروائی کا فیصلہ کرتے ہیں اسی طرح جو ڈالر ایڈ ڈالر وہ تین سو بیس تک پہنچ گیا تھا تو اب ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا کہ کون کون ڈالر سمگلنگ میں ملوث پایا گیا ہے تو جناب ایک خوشخبری یہ ہے کہ اب آپ کو چیزیں دن بہ دن مستحقم اور واپس سستی ہوتی نظر آئیں گی کیونکہ بھائی نے ارادہ کر لیا ہے کہ پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے پاکستان اب دوالیا نہیں ہوگا ڈالر بھی سستہ ہوگا چیزیں بھی سستی ہوں گی اور جو کوئی آئیں بائیں شائع کرنے کی کوشش کرے گا وہ سلاخوں کے پیچھے ہوگا اب صرف ایک ہی انہوں کا موقف ہے کہ خوشحال مضبوط پور امن پاکستان ترقی کرتا پاکستان تو جناب یہ آج کی ایک بڑی خبر تھی کہ جو سٹا مافیا اس کے خلاف کریک ڈاؤن ہونے جا رہے ہیں لسٹیں تیار کر لی گئی ہیں چینی سمگلنگ میں بھی کون کون ملوویز ڈالر سمگلنگ میں کون کون ملوویز اور باقی جو سمگلنگ ہو رہی ہے چھوٹی چھوٹی سمگلنگ اس میں کون کس حد تک اس کا کیا کردار ہے یہ پیغام آگے بھی پہنچا دیا گیا اور لسٹیں بھی تیار کر لی گئی ہیں کہ مافی نشتہ یہ تھا آج کا ویلوگ اور اس طرح کی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے ایمرا نیوز اور ہمارے بیل آئیکن کو لازمی دعائیں سبکرائب کریں فولو کریں اور شیئر کریں شکریہ